وزیر اعلیٰ صدر حمیہ نے آج درلولوم سبیل ارشاد پہنچ کر امیر شریعت مولانا مفتی سگیر حمد صاحب سے ملاقات کی دارل حکومت بینگلرو سے اہم خبر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ صدر حمیہ نے آج امیر شریعت مولانا مفتی سگیر حمد سے ملاقات کی ریاستی وزیر برائے مائنورٹی وقف ہاؤزنگ زمیر حمد خان کی اغوائی میں ریاستی وزیر رحیم خان کیجے جارج سی ایم کے پولٹیکل سیکریٹری نصیر احمد ایمیل سی سلیم احمد ایمیل اے رزوان ارشد اے آئی سی سی کے سیکریٹری منصور خان کے علاوہ دیگر اہم لیڈران کے ساتھ آج وزیر اعلیٰ نے مفتی سگیر احمد اور سٹی مارکٹ کی جامعہ مسجید کے خطیب و امام مولانا مقصود امران سے خصوصی بات چیت کی امیر شریعت مولانا مفتی سگیر احمد اور مولانا مقصود امران نے سی ایم صدر احمیہ کا استقبال کیا وزیر اعلیٰ صدر احمیہ کافی دیر تک علماء اکرام اور مسلم قائدین کے ساتھ ملی مسائل پر گفتگو کرتے رہے مفتی سگیر احمد نے مسلمانوں کے مسائل اور مطالبات کو وزیر اعلیٰ صدر احمیہ کے سامنے پیش کیا چار فیصد ریزرویشن ازان پر بھی مولانا نے کھل کر بات کی بینگلور حبلی علند کے علاوہ ریاست بھر میں کئی مسلم نوجوان بے قصور نوجوان جیلوں میں بند ہے اس تعلق سے بھی مولانا نے وزیر اعلیٰ صدر احمیہ سے کھل کر بات کی انہوں نے کہا کہ ریاست کے مسلم نوجوانوں کو انصاف ملنا چاہیے ساتھ ہی انہوں نے اربیک کالج کے قریب بن رہے میٹرو سٹیشن کا نام اربیک کالج میٹرو سٹیشن رکھنے کا بھی مطالبہ کیا مختلف مطالبات کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کو پورے ریاست کے عوام کو انصاف دلانے کا مطالبہ کیا اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے بھی مولانا مفتی سگیر احمد اور مقصود عمران کے علاوہ علماء اکرام کو یہ یقین دلایا ریاست میں تمام عوام کو انصاف ملے گا انہوں نے کہا کہ وہ تمام مذہب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں کسی بھی کمیونٹی کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہونے دیں گے ماتا ہے آج وزیر اعلیٰ صدرہ مہیا ملاقات کی ہے کیا بات چھتے ہیں شاید دلالہ الحمدللہ آج وزیر اعلیٰ عزت محب صدرہ مہیا صاحبیہ تشریف لائے تھے اور یہاں بہت سے ملی حضرات اور عزت حضرات بھی تھے حضرات علماء بھی تھے ان کے سامنے بات ہوئی اور ہم نے ان سے کچھ مطالبات بھی کیے جو اعلیات پیش آئے تھے خوشتہ دنوں میں جیسے ہجاب کا مسئلہ تھا اور ریزرویشن کا مسئلہ جیسی طرح قربانی اور دوسرے مسئلے تھے ان کے سامنے ہم نے رکھا الحمدللہ انہوں نے بخوشی اس کا انہوں نے جواب دیا اور اتمنان بخش کہ انشاءاللہ ہم نے جو کچھ بھی ان سے معروضات پیش کی ہیں وہ اس کو انجام دیں گے پورا کریں گے انشاءاللہ ہم کو اس میٹنگ سے بڑے خوشی ہوئی ان سے مل کر اور بات چیت کر کے بہت اچھے انداز میں ہمارا جواب انہوں نے دیا انشاءاللہ ہجاب کے سلسلے میں بہت اچھی بات انہوں نے کہی معاملہ سپریم کورٹ میں ایڈویکیٹ حضرات کریں گے ان سے مشورہ کریں گے اور ایڈویشن کے بارے ہیں بہت بچی باتیں انہوں کہی ہیں اور پھر دوسرے جیوان علی کے فتنے اور فساد اور جھگڑے کے بعد جو گرفتار ہوئے تھے بہت سے لوگ رہابی ہو گئے اور کچھ لوگ تیس کے چالیس کے قریب یوپا میں ہیں اب اس میں بھی انہوں نے کہا انشاءاللہ کوشش کریں گے تو یہ سب باتیں ہوئی ہیں تو اس لئے یہ میٹنگ بہت ہی ہے ہمارے لئے خوش آئین ہے اللہ تعالی ہم سب کو کی مدد فرمائے اور ان کے حکومت کے دور کو اللہ تعالی پور امن بنائیں پورے ریاست کے لئے ہم ان کا باعث بنائے بس ہمیں دعا کرتے ہیں ریاست کرناٹک میں کانگریس حکومت آنے کے بعد وزیر اعلیٰ بزات خود خواہش ظاہر کر کے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی خدمت میں دعا لینے کی غرض سے اور یہاں کے حالات کے سلسلے میں باچیت کرنے کے لئے بنفس نفیس تشریف لائے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لیڈران بھی اور حضرات علماء بھی اس موقع پر موجود رہیں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے پوری ریاست کے طرف سے آپ کو مبارک بات بھی دی اور دعا بھی فرمائی کہ ہماری ریاست میں تمام مذاہب کے لوگ امن و امان کے ساتھ زندگی گزر و سر کریں اور ساتھے ساتھ اس وقت کیجہلی ڈی جے ہلی کے واقعے کے بعد یوپا کی وجہ سے جو مظلومین خید میں ابھی بن ہیں ان کے سلسلے میں حضرت دامت برکاتہم نے بات کی اور ایسے ہی حبلی میں ایک سو پچاس سے زیادہ وہاں مسلمان بند ہیں اور جو اس وقت بہت مشکل میں ہیں ان کی سہولت کے لئے اور جلد از جل رہا کے لئے جو خانونی راستہ اختیار کر کے ان کی رہائی کا انتظام کیا جا سکتا اس پر اور اسی طرح علن کے سلسلے میں بھی حضرت نے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا چونکہ ٹوبی ریزرویشن کا معاملہ وہ پچیس تاریخ کو سپریم کورٹ میں دامت برکاتہ ہم نے بہت ہی صاف انداز میں کھل کر وزیر علیہ کے سامنے بات رکھی کیونکہ اب اس وقت بچوں کے داخلے کا مسئلہ ہے اب اگر اس پر کام نہ ہو تو بہت سارے بچوں کو اور بہت سارے افسران کو مشکل پیش آئے گی ٹوبی سرٹیفیکٹ کی وجہ سے اس وجہ سے انہوں نے بہت ہی امید ظاہر کی ہے کہ ہم اس کو بھی جل از جل ختم کرنے کی کوشش کریں گے چونکہ اس وقت عید الازحہ کا موقع ہے اس سلسلے میں حضرت دامت برکاتہ ہم نے بہت ہی اتمنان کے ساتھ اپنی بات کو رکھا اور کہا کہ مسلمان یہاں بہت سالوں سے تمام قومیں کے ساتھ عید الازحہ کی یہ عید بہت خوشی کے ساتھ اور امن کے ساتھ گزارتے آ رہے ہیں چونکہ اس علیہ ریاست کے وزیر علیہ صدرہ میہ صاحب ہیں تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اپنی عید کو پر امن طریقے سے منا سکیں گے یہاں کوئی دشواری کسی بھی طرح کی کوئی پیچ نہیں آئے گی وزیر علیہ نے بھی اخین دہانی فرمائی ہے آج اس کے مطالبات میں ایک میٹرو اسٹیشن سے بھی ذکر لیا ہے چونکہ عربی کالیج کے سامنے جو میٹرو اسٹیشن ہے وہ بہت دنوں سے دوسرے کیج ہڑلی جو بہت دور علاقہ ہے وہاں کے نام سے رکھے جانے کی بات تو ہو رہی تھی اس وجہ سے حضرت دامت برکاتہ انہوں نے فرما اے بھئی یہ عربی کالیج کے سامنے ہے اس وجہ سے یہاں یہ عربی کالیج کے نام پر ہونا چاہیے وہ خانون کے دائرے میں رہ کر جو بات بھی ہونی ہے اس حساب سے اس کو پورا کرنا چاہیے حضرت دامت برکاتہ انہوں نے بزارش کی کہ جو خانون کے دائرے میں رہ کر ڈپارٹمنٹ اور سارے لوگوں کو لے کر اور سیم صاحب نے بھی یہ گزارش کی کہ یہاں تمام مذہب کے ماننے والوں جو ان کا حق ملنا چاہیے وہ حق پورا دیا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ذرا کم ہیں تو اس لئے ان کو دبا کے رکھ دیا جائے یا کوئی اور قوم ذرا کم ہیں تو ان کو دبا کے رکھ دیا جائے یہاں کسی بھی طرح کا ظلم پنپنے نہیں دیا جائے گا بلکہ ہر قسم کے ظلموں سے بچا کر یہاں امن کی فضا کو جاری اور ساری کرنے کے لئے پوری کوشش کی جائے گی یہ پوری یقین دہانی کے ساتھ سیم صاحب نے یہاں یہ کہایا اور پولیس کے لئے بھی حضرت امیرے شہید دامد برکاتو نے خاص طور پر ذکر کیا کہ چونکہ پولیس کے طرف سے کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہ ہو تو انہوں نے یقین بھی دلایا کہ یہاں پولیس کے طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی یہاں پولیس جو ان کا حق ہے وہ اس انداز میں کام کریں گے لیکن زیادتی کر کے مسلمانوں کو خاص طور پر دوسرے لوگوں کو فریشان ہرگز ہرگز نہیں کیا جائے گا سیم صدر آمیہ نے یقین دلایا کہ سب کے ساتھ انصاف ہوگا ریاستی حکومت کسی ایک مذہب کے ساتھ نہیں بلکہ تمام مذہب کو ساتھ لے کے چلتی ہے سب کو انصاف دلانا ہی ریاستی حکومت کا فرض ہے اس موقع پر ضمیر آمد خان نے بھی تمام تر تفصیلات وزیراعلاد صدر آمیہ کے سامنے پیش کیے